اسلام علیکم میں سردار عسامہ سیز مینجر ابود اسٹیٹ ایش اے گراچی آج کی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کافی انکوائریز آ رہی تھے ہمارے پاس کے اپڈیٹ کریں مارکٹ کیوں سلو ہے کیا آپ اوڈیشن ہے اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں مارکٹ کو کس طرح چلے گی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اپڈیٹ کرتا چلوں بیک سائٹ پے سپر ہائیوے پہ ڈیٹی سٹی آتا ہے تو ڈیٹی سٹی کے سیکٹر سترہ سے ایمیٹی ایسکیم ون کا 6 سے 7 کلومیٹر کا آن گراؤنڈ ڈیفرنس ہے نیشن ہائیوے پہ سمجھے بیک پہ ڈیٹی سٹی کراچی اور اس کی بیک پہ آ گیا یہ ایمیٹی ایسکیم ون ایمیٹی ایسکیم ون جو ہے گورنمنٹ پروجیکٹ ہے نائنٹی نائنٹی سکس میں آیا تھا یہ بینظیم بٹو کے دور میں اس کو اناؤنس کیا تھا اور ماشاءاللہ بہترین قسم کی جارلٹمنٹ وغیرہ ہوئی گئے وہاں پہ آن گراؤنڈ کام ہوا ہے مگر کچھ سیاستی معاملات کی وجہ سے بہت جلد اگر کہیں کہ وہ سمجھیں لیو پر نہیں ہو سکا تو اس میں برا نہیں ہے نیمت اللہ خان صاحب کے دور میں بہت تیزی سے کام بام ہوئے چھے ساتھ میں روڈز وغیرہ اسوانیا کنسٹرکشن کی کمپنی ہے جو ڈی ایچے کے موسٹی کانٹیکس لیتی ہے جنہوں ڈی ایچے سٹی میں کام کیا ہے انہوں نے ہی وہاں روڈز وغیرہ بنائی ہے الحمدللہ سیکٹر ٹو سے لے کے سیکٹر ٹو 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 ٹک روڈز کمپلیٹ ہے وہاں پہ ہنڈرے ٹو ہنڈرے ٹو ہنڈرے ٹو ہنڈرڈ یارڈز کے پلوٹ ہیں بہت ہی مناسب پرائزل ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیرہ مناسب پرائزل ہیں اور اثنٹک ڈاکومنٹ لیس ڈاکومنٹ اس وقت کراچی میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو لیس جگہ نہیں ملتی گلشن حدیب تک کہ اگر بات کریں کسی بھی آپ یہ جگہ میں کراچی میں گراؤنڈ پلس ون کا گھر لیتے ہیں میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی بھی ایک پروڑ سے کام آپ کو چیز دے سکتا ہے گلشن حدیب سے اس کا ہارڈلی 1.5 2 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ MDA سکیم 1 پہنچ جاتے ہیں 2.3.5.7.9 اس کے اور 17 پرائن سکٹرز ہیں پوزیشن تو پورے اس میں ہیں پر ظاہر باتیں تھوڑا وقت کے ساتھ سا جھاڑیاں وغیرہ نکل گئی ہیں وہاں پر تو ان سکٹرز میں آپ آج ہی پلوٹ لے کے کنسٹرکشن کر سکتے ہیں 2 میں بات کی جائے تو 100.200.400 یاٹ کے پلوٹ ہیں 3 میں بھی 4 میں بھی 4 کے حوالے سے آپ کو بتا جو 4 میں جو نیا پاکستان فاؤنگ سکیم آ رہی ہے اس کی لینڈ ہے سیکٹر 4 سیکٹر 9 اچھا ہے اس میں پی ایف کی لینڈ بھی لگتی ہے 11 اس سے بھی آر اچھا ہے بلکل سمجھے لینک روڈ پہ آ رہا ہے لینک روڈ کے حوالے سے آپ کو بتا ہوں اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے لینک روڈ کو بھی 4 لینڈ روڈ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور 5 میں گوٹ لگتا ہے میں اتنا زیادہ لائک نہیں کرتا مگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے 5 میں بھی تو یہ ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے مینیموم انویسمنٹ اس میں سٹارٹ ہوتی ہے 4.5 لینڈ سے 100 یاڈ کی بلوٹ کی اور میکسیمم 2 میں اگر بات کی جائے تو 14 لینڈ کے اراؤنڈ 100 یاڈ کا بلوٹ ہے تو یہ ایک اچھی اپورچنیٹی ہے ملیر ایکسپرس پہ جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے بندے کے بعد DHA فیز 8 سے یا کوئی بندک کئی ہوا بعد سے یہاں تک 15 سے 16 منٹ میں چلے جائے گا بہت زیادہ بینیفٹس ان کو ملیں گے آج یہ واحد سوسائٹی ہے جو ایک بہت ہی یعنی اتنے میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا گوٹ میں بھی پلوٹ نہیں ملتا جتنے میں یہاں مل رہا ہے تو اس اپورچنیٹ کو میں سمجھا اویل کرنا چاہیے لیس درکومنٹ ہے 99 لیس ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے ہم لوگ ہمارا آفیس DHA کراچی میں یہاں بیٹھ کے ہم وہاں کا کام کرنا ہے صرف آپ لوگ کے لیے کہ کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کراچی میں پلوٹ یا گھر بنانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے سیکٹر 2 5 9 11 میں پلوٹ لے کے آپ اپنا گھر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں آپ پرچیزنگ کرنا ہے کیونکہ یہ کاملی ریکس پر کامل سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک آخری چارم ہے کہ کراچی سٹی کے ادھر پلوٹ لے سکے واحد یہی جگہ ہے بلکل لیز داوکومنٹ کی بات کریں گے یہ واحد جگہ جس میں آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا اپسٹ نہیں ہے اگر ہیں تو مجھے یہ بتائیں بھی میں نے بھی پرچیز کرنا ہے تو یہ اپشن تھا میں کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو سیل پرچیز کرنی ہو تو مجھ سے کونٹیکٹ کریں بلک خصوص جن کے پلوٹ یہاں پر ہیں ان سے میرا مشورہ ہے ہولڈ رکھیں جہاں آپ نے بیس سال انتظار کیا ہے وہاں دو سال اور انتظار کر لیں انشاءاللہ دعائیں دے گئیں ہم لوگوں کو آب مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چین کو سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن پر کلک کریں اپڈیٹ آپ تک پہنچی رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ